آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں آسرم ویف سریز کے بارے میں سو فرنس یہ ایسا ویف سریز ہے جہاں پہ لکھا ہوا ہے ایٹین پلس ویف سریز سو فرنس اس ویف سریز کو دیکھنے کے لیے آپ کو جو ہے ایم ایکس پلیر کا سہارا لینا پرے گا سو فرنس آج کے اس ویڈیو میں آسرم موویز کے ایک ایسی رومانچک بارے میں ہم جانیں گے جو کہ ساید ہی آپ جانتے ہوں گے سو فرنس کیوں اس مووی کو جو ہے بابی دول نے سائن کیا کیوں اس مووی کو بابی دول نے کاشٹ کیا سو فرنس بابی دول جیسے صاف سترے ایکٹر جو کہ ان کا جو بھی فلم آپ دکھو گے تو کسی بھی مووی میں ان کا جو ہے بول سین زیادہ تر نہیں ہے لیکن اس مووی میں کیوں انہوں نے اس طرح کا کردار نبھایا ہوا ہے ایسا کردار نبھانے میں تو ایک ہی ایکٹر ہے جو کہ کافی مشہور ہے اور وہ ہے نمازی الدین صدیقی سو فرنس چلیے آج کے اس ویڈیو میں ہم جان لیتے ہیں کہ بابی دول کو آخر ایسا فلم کیوں کرنا پڑا ہیلو دوستو سواگت ہے آپ سبی کا ہمارے اس یوٹیوب چینل پہ سو فرنس آج کے اس ویڈیو میں ہم باتیں کرنے والے ہیں آسرہ مووی سے ریلیڈڈ کچھ ایسی باتیں جو کی سائیدی آپ جانتے ہوں گے سو فرنس بابی دول کی یہ پہلا فلم ہے جو کہ انہوں نے ایسا فلم ابھی تک کیا ہے سو فرنس ایسا فلم بنانے میں تو صرف ایک ہی ایکٹر ہے جو کی نمازی الدین صدیقی ہے جو کی اس طرح کا کردار اور اس طرح کا مووی وہی کرتے تھے لیکن اب بابی دول بھی اس پلوٹ فارم پہ اتر آئے ہیں اور وہ بھی اس طرح کا مووی جو ہے اب سائن کرنے لگے ہیں اور بنانے لگے ہیں سو فرنس یہ آسرہ مووی جو ہے 28 آگوست کو ریلیج کیا گیا تھا لیکن اس میں کچھ ایسی باتیں بتلائی گئی تھی اس فلم میں سو فرنس اس مووی میں جو ہے بہت ایسی چیزیں ہیں طرح سے اس مووی میں بنایا گیا ہے سو فرنس یہاں پر اس آسرہ مووی کا جو خوفناک باتیں ہیں جو یہاں پہ میں آپ کو بتلانے والا ہوں جو کی دو سے چار میٹ کا یہ ویڈیو ہے اور بہت چھوٹا ویڈیو ہے سو فرنس اگر آپ ہمارے اس چینل پہ نئے ہیں تو آپ سے ایک چھوٹا سا ریکویسٹ ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل ایکن کو پریس کر دیجئے تو سب سے پہلے یہاں پر ہم اس آسرہ مووی کی کاش کے بارے میں بات کریں گے تو یہاں پہ سکرین پولے بائے کا نام یہاں پہ لکھا ہوا ہے کل دی پراہل تاز پیل اس کے بعد جو ہے سنگ راوٹ اس کے بعد جو ہے کمار مادبی سو فرنس یہاں پہ اسٹوری بوئے کا جو نام ہے حبیف فیصل یہ اسٹوری جنہوں نے لکھا ہے ان کا نام ہے حبیف فیصل سو فرنس اس مووی کو جس نے دیلیٹ کیا ہے وہاں پہ اس مووی کا ڈیلیٹر کا جو نام ہے یہاں پر ہے پرکاز جہا جو کہ اس مووی کو ڈیلیٹ کیا ہوا ہے اسٹارنگ یہاں پہ بابی دوال ہے اس کے بعد جو ہے تو یہاں یہ مووی جو ہے صرف انڈیا میں ہی چلائی جائے گی اور وہ بھی ایپیسوڈ کے ایپیسوڈ بنا بنا کر اس مووی کی جو ہے چلائے جائے گا اور اسے جو ایمیزن پرائیم پہ آپ دیکھ سکتے ہو یا پھر ایمی ایکس پلیئر پر بھی آپ اسے دیکھ سکتے ہو سو فرنس اس مووی کو جو ہے ٹھیٹر میں نہیں لگایا گیا جیسے کہ آج سے پہلے بہت ایسا مووی آیا تھا نوازدین صدقی کا فرنس ان کا جو ایک مووی آیا تھا سیکریٹ گیم اس مووی کو بھی اسی طرح جو ہے پارٹ پارٹ کر کے ریلیج کیا گیا اور لوگ اسی طرح دیکھے اس مووی کو بھی لوگ اسی طرح سے انجوائے کر رہے تھے لیکن اس کی کچھ ایسی باتیں جو ابھی میں بتلانے والا ہوں جو سائد آپ نہیں جانتے سو فرنس اس سے پہلے یہاں پہ ایڈیٹیر بوائی کا یہاں پہ ہم نام جو ہے گناہ دیتے ہیں سو فرنس یہاں پہ اریجنل نیٹوک جو ہے ایمی ایکس پلیئر پر یہ مووی کو جو ہے آپ دیکھ سکتے اس کے پاس جو ہے پکچر فورمٹ ایچ ڈی ٹی وی پہ بھی آپ دیکھ سکتے اس کے پاس جو آرڈیو فورمٹ ڈول بی ڈیشٹل سبکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دینا وکی ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو میں تب تک کلیے ٹیل ان سے یوں سن